ہیدراباد پولیس کمیشنر ایٹ کے ہمایون اگر پولیس شیشن لیمٹس میں ختل کی ایک واردات پیش آئی مگر اس بار ختل کی اس واردات میں ایک لیبر کی جان چلی گئی جہاں پسی جھگڑے کی وجہ سے دگیشور علیہ السپندیت ناموالے ایک آدمی کو راہل ناموالے ایک آدمی نے ہلاک کر دیا جہاں ختل کی یہ واردات ویجنگر کالونی میں پیش آئی جہاں مختول آدمی دگیشور علیہ السپندیت پچھلے کچھ وقت سے ایک ٹینٹ ہاؤز میں کام کیا کر رہا تھا جس کے ساتھ راہل ناموالا ایک آدمی بھی کام کیا کرتا ہے 18 ستمبر چہشنبے کی شام کو کسی معمولی سی بات پر دگیشور اور راہل کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا لیکن اسی وقت ٹینٹ ہاؤز کے اونر نے اس بیچ مداخلت کرتے ہوئے ان دونوں کو تھما دیا اور پھر یہاں سے انہیں روانہ کرتے ہوئے الہیدہ مخامات پر بھیج دیا لیکن بعد میں رات دیر گئے راہل کو شراب کے نشے میں دگیشور کا جھگڑا یاد آ گیا اور پھر راہل نشے کی حالت میں واپس ہو کر دگیشور سے جھگڑا کرنے لگا اور اس کے بعد راہل نے دگیشور پر ایک گرین ایڈ سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دگیشور کی اسپورٹ پر ہی موتواقع ہو گئی انیس ستمبر جمعیرات کی علیہ الصبح ختل کی اس واقعے کا علم ہوا جس کی تلا کے بعد ہمایونگر پولیس شیشن کے عملے اور پھر دوسرے پولیس کے علاہدہ داروں نے اسپورٹ کا موینہ کیا جہاں کلوس ٹیم اور فنگر پرنٹس ماہرین کو بھی اسپورٹ پر طلب کیا گیا اور پھر ہمایونگر پولیس نے ختل کے تحت ایک کیس بک کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا بتایا جاتا ہے کہ مختول آدمی دگیشور اور حملہور راحل کا تعلق یہاں شہر ہیدراباد سے نہیں ہے یہ دونوں بھی دوسرے لوگوں کے ویسا زندگی گزارنے کے لیے دوسرے مقامات سے ہیدراباد منتقل ہوئے تھے جبکہ دوسری طرف ختل کی سواردات کی تلا ملنے کے بعد ویجنگر کالونی ڈیویجن سے وابستہ اے آئی ایم آئیم کے کارپوریٹر ڈاکٹر محمد خاسم نے بھی اسپورٹ پہنچ کر یہاں کاموینہ کیا اور پھر پولیس آفیسرز کے علاوہ ٹینٹ ہاؤس کے اونر سے ملاخت کر کے اس واقعے کے تعلق سے جانکاری حاصل کی اور ختل کی سواردات پر اپنے دکھ کا اظہار کیا تو چلیے اس موقع پر پیشے یہاں کے کچھ مناظر موسیقی